السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہیں آپ سب کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نادل فرمائے اور آپ کی مغفرت فرمائے آپ کے درجات بلند فرمائے تو ویورز میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کباب کری یہ ویجیٹیبل مسالہ کے ساتھ ہے تو اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹاپک شروع کروں میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ویجیٹیبل مسالے والے کباب کیسے بناتے ہیں یہ میں نے کچھ کباب لیئے تو اب میں ان کو ہلکا ہلکا فرائی کروں گی پہلے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو سالن بنائیں گے یہ میں نے تبہ پہ آئیل ڈالا ہے آئیل گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس کو ہلکا ہلکا فرائی کروں گی یہ میرے کباب فرائی ہو گئے ہیں ہلکے ہلکے فرائی کر لیے میں نے اور اب میں یہ ان کو سالن بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے وہ میرے پاس ہیں یہ ایک آلو میں نے لیا ہے اس کو بریک بریک کار لیا ہے یہ سبز مرچے ہیں اور یہ شملہ مرچ ہے ایک چھوٹی والی اور یہ پیاز ہے ایک پیاز لیا ہے میں نے چھوٹا در اور یہ تین ٹیماتر ہے میرے پاس ان کو میں نے بریک بریک کار لیا اور یہ میرے پاس ہے چلی گارلک ساوس اب میں ان کو سالن کے طور پر مسالہ بنانے کے لیے استعمال کروں گی یہ میں نے مسالے کے لیے لیے ہافٹی سپون زیرہ ہے یہ ہافٹی سپونی در بر میرچ ہے یہ ہافٹی سپون سوکھا دھنیا یہ ہافٹی سپون نمک ہے یہ ہافٹی سپون پسیو میرچ ہے سب چیزیں ہافٹی سپون ہیں کیونکہ ہم نے اتنا ہی مسالہ اتنا ہی مسالہ ڈالنا ہے یہ میرچ مسالہ جتنے کے لیے ہمیں یہ اس کا مسالہ بن جائے ویجیٹیبل کا مسالہ جتنے میں بنیں اب میں یہ آئل لیا ہے ایک دیکچی میں اب میں اس کے اندر یہ پیاز ڈال کے تو اس کو ہلتا فرائی کروں گے اب میں اس کو اوبر کے اوپر رکھ دیتی ہوں یہ میرا فیاز ہے یہ فرائی ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر یہ ڈالوں گی سب سے پہلے یہ آلو ڈالوں گی یہ میرے آلو ڈ ہیں یہ ہلکے سے میں نے بھول لیے ہیں اب میں اس کے اندر یہ شملا مچ ڈالوں گی اور یہ سبز مچ ڈال دوں گی اب میں اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی اس کے بعد پھر میں اس میں مارٹر بھی ڈال دوں گی اب یہ میرے شملا مچ بھی فرائی ہو گی اب میں اس کے اندر ٹمارٹر ڈال دوں گی اب میں اس کے اندر یہ مچ مسالے جتنے میں نے آپ کو دکھایا تھے وہ سارے ڈال دوں گی اب یہ دیکھئے اب اس کو ہلکا سا بھولیں گے اور پھر اس کے اندر ہم کباب رکھ دیں گے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کے اندر اب میں یہ کباب رکھ دوں گی کباب رکھ کے تو اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے اور پھر اس کو دم پہ اوپر ڈھکن لگا کے تو دم پہ لگا دیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا ہے اور اس کا فلیم بھی میں بلکل لو کر دوں گی یہ لو فلیم پہ کچھ دیر کے لیے پکے گا تو پھر ہم اس کے اندر اس کو دیکھیں گے بعد میں اب یہ میں کباب دیکھیں ڈھکن اتارا ہے تھوڑا سا پانی ہے اب اس میں اب میں نے فلیم کو تیز کر دیا ہے ذرا تو اس کو ہائی کرنے کے بعد اب اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو تیار کر لیں گے اب یہ میرا پانی جو ہے کبابوں کا یہ سوک گیا ہے آئل چھوڑنے لگا اب میں اس کے اندر کیچپ ڈالوں گی اب میں اس کو مکس کر دوں گی حرام سے ہلا کے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں کچھ سبز مچے اور ڈال دوں گی لیجئے یہ ہمارا کباب کا سالن ریڈی ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹی بنائے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی بایدیو